اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے اکام المرجان میں کہ وہ ایک مرتبہ ایک گھر کی مرمت کر رہے تھے اپنا گھر نہیں تھا کسی اور گھر میں مرمت کر رہے تھے تو کہتے ہیں میں کام کے اندر مصروف تھا کہ میرے گھر سے پیغام آیا میرے بیوی نے پیغام بیجا کہ حضرت سعید سے کہا کہ آپ سارے کام چھوڑ کے تو فوراں گھر آ جائیں تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا کام چھوڑا اور اسی وقت گھر کی طرف چلا گیا تو کہتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی حیرانگی کے ساتھ کھڑی تھی اور میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تم نے کیوں مجھے اچانک گھر میں بلائیا کام کو چھوڑ کے آیا ہوں تو وہ کہنے لگی کہ یہ سامنے دیکھیں سام جو ہے اس سام کو میں بچپن سے اپنے گاؤں میں دیکھتی ہوں اور یہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ یہ ہو وہ وہی سام ہے جس کو میں تب دیکھتی تھی اب بھی یہ وہی سام ہے جو میرے گھر میں داخل ہوا تو اس کی وجہ سے پریشان ہو کر میں نے آپ کو بولایا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے اس سام کو مخاطب کیا اور خطوہ وسنونہ پڑھا پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے کلمات پڑھے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو قسم دے کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس گھر سے چلے جاؤ تم نے مجھے اور میری بیوی کو مصیبت میں مقتلع کیا تکلیف دی ہمیں پریشان کیا اور میں قسم دیتا ہوں کہ اگر آج کے بعد تم مجھے یہاں نظر آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سام نے اسی وقت وہ ہمارے گھر میں سے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی میں نے اپنے گھر میں اس کو نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا ہے یعنی وہ حقیقت میں وہ سامپ نہیں جن تھا سامپ کی شکل میں جو تھا تو یہ شکلیں بھی بدلتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں لیکن اگر اللہ کی حمد اور تعریف کے کلمات کہے جائیں اور ان کے اوپر اپنا روب رکھا جائے تو یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا